اب کسی اور شاعر کو بلا لیتے ہیں آج ہمارے پاس تین شاعر جو کہ مشاعرے میں جن کو شرکت کرنی تھی دو تو بیمار ہو گئے ہیں ایک راجش ریڈی صاحب انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ ان کی کافی کچھ طبیعت خراب ہے بس دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور جی آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ عمر کو ہی بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے عمر پھر آپ ہی آجائیے دوبارہ یہ آواز آجائیے بولیے بہت شکریہ بہت شکریہ کشورگنگ صاحبہ اتنی پروکار تقریب کا مجھے حصہ بنایا اور اتنے عظیم و شان ناموں کے ساتھ مجھے بھی جوڑ دیا میں صاحبہ صدار کی ازادت سے ایک غزل کے بچے شاعر پیش کرتا ہوں نائیت کیجے جو آپ نے شعر پڑھا ہے وہ ہی اب غزل ذین میں آ رہی ہے تو اس سے آجائیے سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے پھر اس کے ہونٹ کھلے اور سب کے کان کھلے بھلے ہو لاکھ ہسی خواب یاد رہتا نہیں بھلے ہو لاکھ حسی خواب یار رہتا نہیں جب آنکھ درجنوں لوگوں کے درمیان کھلے جب آنکھ درجنوں لوگوں کے درمیان کھلے بہت سا لیں گے کرایا ذرا سی دیں گے جگہ بہت سا لیں گے کرایا ذرا سی دیں گے جگہ یہاں سے لوگوں کے دل تنگ ہیں مکان کھلے بہت سا لیں گے کرایا ذرا سی دیں گے جگہ یہاں سے لوگوں کے دل تنگ ہیں مکان کھلے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب بکتے تھے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب بکتے تھے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب بکتے تھے تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے واہ 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 کیا کافی ہے ہماری تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے اور یہ کون چھوڑ گیا کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں وہ کون بھول گیا یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے بہت اچھے یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے ایک اور غزل کے کتاز نہ کری جاتا چاہتا ہوں کبھی ٹھہر کے سنی ہے بہاو کی آواز کبھی ٹھہر کے سنی ہے بہاو کی آواز سبک ندی میں کسی سست ناؤ کی آواز بہت اچھے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جور تھمیں تو دروں سے آتی ہے جگہ سے جور تھمیں تو دروں سے آتی ہے گھٹی گھٹی سی بچاؤ بچاؤ کی آواز بچاؤ کا اچھا استعمال کیا ہے بہت اچھا بہت شکریہ فضاء کا شورت ہمیں تو دروں سے آتی ہے گھٹی گھٹی سی بچاؤ بچاؤ کی آواز ہمارے بیچ یہ بڑھتا سکوت اصل میں ہے ہمارے درمیاں بڑھتے تناؤ کی آواز ہمارے بیچ یہ بڑھتا سکوت اصل میں ہے ہمارے درمیاں بڑھتے تناؤ کی آواز ہمارے درمیاں بڑھتے تناؤ کی آواز کسی کو بھیجتے سانسوں پہ بوجھ پڑتا ہے کسی کو بھیجتے سانسوں پہ بوجھ پڑتا ہے جب ہی تو جاؤ میں دبتی ہے واو کی آواز کسی کو بھیجتے سانسوں پہ بوجھ پڑتا ہے جب ہی تو جاؤ میں دبتی ہے واو کی آواز اور بڑوں میں بحث ہے کمرے بڑھا لیں آنگن تک بڑوں میں بحث ہے کمرے بڑھا لیں آنگن تک میں سن رہا ہوں شجر کے کٹاؤ کی آواز بڑوں میں بحث ہے کمرے بڑھا لیں آنگن تک میں سن رہا ہوں شجر کے کٹاؤ کی آواز جب ہی تو آگ کے نزدیک بیٹھتا نہیں میں جب ہی تو آگ کے نزدیک بیٹھتا نہیں میں مجھے علاؤ سے آتی ہے آؤ کی آواز یہ استراب اترتا ہے وزن میں مجھ پر یہ شائری ہے دماغی کھچاؤ کی آواز کھچاؤ کی آواز بہت بہت نوازش سب سماتوں کا شکریہ اپنا عبیت نجبی پنجرہ نکالنا ہے مجھے اگر یاد ہو تو آپ کو اب اس کے دل سے اپنجرہ اواز منا دیں میں اس کے پشار پیچھ کرتا ہوں بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بہت اچھے بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے بہت اچھے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے زندہ نکالنا ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غمشناس گاہک نظر میں رکھنا کوئی غمشناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے خرچہ نکالنا ہے واہ 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 کہیں کوئی غم شناس گاہک مجھے سفن بیچنا اچھا نکالنا ہے نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ کیا اچھا شیر لکھا ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے نکال لائیا ہوں ایک پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے اور میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے اچھا شیر بہت نائے شیر بہت بہت محبت بہت محبت بہت محبت مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے بہت 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 محبت بہت محبت تو آج